اسلامی ناظرین میں ہوں آپ کا عوض ایمر صاحب رسپانی تعلیم سپیشل میں ناظرین آج ہم گفتو کریں گے بات کریں گے اور کچھ سمجھیں گے ایک سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے بہت سارے جو طالبات ہیں یا طالب علم ہیں جو اپنی ایڈوکیشن میں کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کو راستے میں بہت ساری چیلنجز آتے ہیں آتی ہیں تو آج ہم نے جن شخصیت کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ان کا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہے ایک بلو ایوریج طالبہ جب یہ تھان لیتی ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے اور پھر اپنا فیل بھی خود ہی تائین کرتی ہے بہت ارلی کہ میں نے یہ بننا ہے اور یہ اس پہ کمٹمنٹ اپنی نبھاتی ہے تو منزل آسان ہوتی جاتی ہے اور بالاخر اپنی منزل پا لیتی ہے اور اس منزل تک پہنچنے کا سفر کیسا رہا میں اپنے مہمان سے آپ کا تعرف کروا تو باقی ہم ان کی زبانی سننیں گے پروفیسر ڈاکٹر آمنہ جوید ہیڈ آف سرجری ڈپارمنٹ جنرل ہسپیٹر لاہور بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آئیں سرجنز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں آپ کا سپیشل شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ جیسے سورس اف انسپریشن لوگ بہت کم ملتے ہیں تو آپ کو یہاں بلائے گیا ہے تاکہ آپ کی بات ہمارے ینگ طالبہ تک پہنچے اور وہ آپ کی بات کو سن کے ایک ہوپ اور ایک اپنی سفر جو ہے تعلیم کا اس اس میں رہنمائی حاصل کر سکے جی اسلام علیکم شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے اور میں بس سب سے یہی کہوں گی کہ ضروری نہیں کہ انسان سکول میں فرسٹ آئے سیکنڈ آئے یا فرسٹ فائیوز میں آئے تو وہ بریلینٹ بچہ ہوتا ہے وہ بچے جو پیچھے رہ جاتے ہیں فیل ہو جاتے وہ بھی بریلینٹ نکل آتے ہیں اور ان کو بس محنت کرنی چاہیے اور کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے کسی وقت بھی آپ چیزوں کو ٹرن کر کے رہ دیتی جی آپ میڈم آپ اپنا سفر بتائیں کہ جب آپ طالبان تھی سکول میں تو آپ کے کیسے ریزلٹ ساتے ہیں کیا پرفارمنس تھی جی میں بتاتے ہوں میں سیکرد ہارٹ کی پڑی ہوئی ہوں جو جیو پیو کے اپوزٹ ایک سکول تھا ہم تین بہنے ہیں میں میڈل میں ہوں ایک مجھ سے بڑی اور ایک مجھ سے چھوٹی ہے اور میری دونوں بہنے پڑھائی میں بہت اچھی تھی وہ ہر سال فرسٹ آئے کرتی تھی ہر ثری منز کے بعد جو اسیسمنٹ ہوتی تھی انہیں کارڈ آف آنرز ملتے تھے اور میرا ریزلٹ اچھا زبردست اور تقریبا زیازہ تھا بیس پاس ہوتا تھا یا انگریزی ہسٹری فیلل، سائنس فیلل، جوگرفی فیلل، اردو فیلل، ایوری تھی آپ کو پسند نہیں تھے سبجکس یا کوئی اور کسی اپنا ٹائم آپ کئیں اور ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں چونکہ ہر سال ایک بورا سٹوڈنٹ تھی اگر کلاس میں تھرٹی بچے دے تو میری پوزیشن آتی تھی ٹوینٹی ایٹھ، ٹوینٹی نائن اور جو میں میکسیم زور لگا کے پڑھ بھی لیا تو میرے خیلے نائنٹین سے آگے میں کبھی جہاں نہیں سکی بات ہوتی تھی کہ مجھے کنٹینوسری ڈسکاریجمنٹ ملتی تھی گھر سے ریشتے داروں سے اور ٹیچر سے اے وہ سب ڈیوڈ مجھے جب چیز سمجھ نہیں آتی تھی مجھے جب چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ کو ڈیموریلائز کیا تو میں ان سے پوچھتی تھی تو وہ میرا مزاق کڑاتے تھے اور میں کوشش کرتی تھی بھی ہے ٹائمز پڑھنے کی لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اسپیشلی جب تھیورم شروع ہوئے تھے کلاس سیبن میں مجھے یاد ایک ٹیس تھا میں سارا دن پڑھتی رہی کہ نہ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے اینڈ پہ رٹا بھی مار لیا تو آپ کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا کوئی ایسا گھر میں نہیں جب مجھے جب مجھے یاد ایک ایک exam سے پہلے وہ میری بڑی بہن کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ مجھے ایک ٹیس دے اور وہ جب ٹیس دیتی تھی وہ بھی میرے سارے سمس پیل ہو جاتے تو مجھے بقاعدہ مارے ہی پڑھا کرتی ہیں مجھ سے نہ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا پروبلم ہے آپ کو کیا سمجھنی آتا نہ کسی نے مجھے مجھے انکوریج کیا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے اپنا بتایا اسکول کا زمانہ اس سے تو آپ کو خالصتاً ہانڈی روٹی والی خاتون بننا چاہیے تھا سب لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیا کرے گی یہ کیا کرے گی سب میری امی کو تانے دیتے تھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ اس طرح جب میری والدہ بتاتی تھی کہ میں نمرہ کی یا صدرہ کی امی ہوں تو سب انہیں ویلکم کرتے تھے کہ آئے ہیں آپ کی بیٹی ہر سال فرسٹ آتی ہے اور جب وہ بتاتی تھی میں آمنا کی امی ہوں تو وہ کہتی تھی کہ مجھے بڑے بوری نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کی سگی بیٹی ہے یا سو تیلی بیٹی ہے اور اس طرح ہر کسی کا یہ خیال تھا کہ مجھے آگے ایف اے میں آرٹس بگرہ لے کے نہ جلدی شادی کر لینی چاہیے اور گھر سنبھال گھر سنبھالنا چاہیے شادی کر لے ایف آرٹس میں داخلہ کرا دو تو اس کے بعد ایف اے کے بعد شادی کر دو کسی طرح یہ انٹر کر لے ہاں جی اسی طرح دکاوت کا لگا کے انٹر کر لے یا کچھ لوگ تو کہتے تھے تو میٹرک بھی کر لیا تو بڑی بات ہے اس نے آگے کون سا پڑھ لینا ہے یعنی کہ بلکل کوئی ہوپلیس قسم کا کیس تھا ہوپلیس کیس تھا ڈسکوریجنگ تھی آل دی ٹائم گھر والوں سے ریلیٹیف سے جب بھی ہم لڑکیوں نے کزنز نے کٹھے ہونا سب نے مجھے ہی سمجھانے بیٹھنا ہے کہ تم نہیں پڑتی تم خراب ہو بجائے کیا آپ کو سپورٹ کرنے کے آپ کے مسائل حل کرنے کے نہیں وہ میرے لئے اور دیواریں کھڑی کرنے کے آپ کو انہوں نے آپ کا مزاق کرنا مزاق کرنا اور کورنر کرنا کہ یہ بلک شیپ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے خراب ہو جائے گا تو یہ آپ نے میٹرک پھر کیسے کیا آپ نے بس میٹرک کسی طرح کے حالات میں کیا کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا میٹرک میں بھی میں نے کوئی خاص نہیں پڑھا کیونکہ میں زیادہ تر سپورٹس میں انوالوڈ ہوتی تھی اور اس وقت شاید مجھے فیل ہونے سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا ایون میٹرک امتحانات کی میری کوئی خاص تیاری نہیں تھی ایوریج سے بھی گئی گزری تھی اور جب میٹرک کے مارکس آئے تو میرا کہیں داخلہ نہیں ہوا جب داخلہ نہیں ہوا تو مجھے جگہ جگہ سے ریجیکشن فیس کرنی پڑی اس نے مجھ پہ بہت اثر ڈالا اچھا وہ فرس ٹائم آپ نے فیل کیا فیل کیا پبلکلی فیل کیا کہ جو سب لوگ باتیں کر رہے تھے وہ ٹھیک تھے ایم یوزلیس پرسن اور تب پھر میری والدہ نے بہت کوشش سے مجھے میری میڈیکل کالج میں پری انجنرنگ میں داخلہ دلوایا اس شرط پہ کہ جو ہے یہ پری انجنرنگ کے آپ کی والدہ آپ کو میڈیکل کی طرف لانا چاہ رہی تھی ایک چلی اگر آپ سننا چاہتے ہیں واقعہ تو جب میٹرک میرے سکس تھرٹی ون مارکس تھے اب اس میں تو اس کا کہی داخلہ نہیں ہوتا ایسے فرس ٹویزن تو تھی نہیں لیکن زمانے میں تو ایٹ ٹوینٹی میں سے ایٹ ٹوینٹی اور اس طرح کے مارکس آتے ہوتے جی جی وہ آتے تھے اور میریٹ کافی ہائی تھا لیکن بارال آپ نے فرس ٹویزن تو سیکیور کر لی تو یہ تنا کہ امی نے ایک طرف جھاڑو اور بوری رکھی اور کہا کہ اب تم یہ سیکھ لو یا میں تمہاری شادی کر دیتی ہوں یا تم پڑھ لو اچھا تین آپشن دی میں کہا جی میں پڑھوں گی انہوں نے کہا تم نے تو پڑھنا نہیں ہے میں نے یقین جانے اپنی والدہ کے سامنے اس تن یہ قسم کھائی اللہ کو حضر ناظر جان کے کہ آپ مجھے داخلہ لے دیں میرے والد میرے پھپو میرے تایا میری خالائیں ساری کہتی ہیں اس کو ایف اے میں داخلہ لے دو سائنس میں نہ پڑھیں نہیں لیکن مجھے پتا تھا کہ ایف اے میں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے یہ بات مجھے اس وقت بھی پتا تھے یعنی کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے ایف اے کر کے اور فوری طور پر تعلیم سے باہر نہیں نکلنا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کوئی لنگبہ کام کرنا ہے میں نے ایف اے میں جان نہیں اڑانی یعنی کہ ایڈیوکیشن میں اور آگے کوئی مشکل کوئی ڈیفیکلٹ کام کرنے میں بتاتی ہوں میں کیسے اس طرف آئی میرا کنیٹ کالیج ایف اے میں داخلہ ہو گیا تھا ایک کا دن میں وہاں بھی گئی ہوں کلاس اٹینڈ کی ہے شاید ہفتہ دس تن لیکن میں نے سوچ لیا کہ یہ فضول کام ہے تو جس سن میری والدہ نے یہ کیا نا مجھے تین آپشنز دی ایک درہ والٹی جھاڑو رکھا اس دن میں نے وضو کیا دو رکعت نماز نفل پڑی اور میں قرآن پاک اٹھا کے ساتھ لے آئے میری امی نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے میں نے کہا جی میں نے وضو کیا ہوا ہے یہ قرآن پاک میرے ہاتھوں میں ہے تو آپ کیا چاہتی ہے میں کیا بنوں وہ کہتی خواہش تو میری تھی کہ تم ڈاکٹر بنوں کیونکہ مجھے تینوں میں سب سے آتا پیار تم سے ہے بیٹا میں نے کہا امی ڈاکٹر بنوں کیا میں ڈاکٹری کر سکتی ہوں انہوں نے کہا تو کر سکنی ہے میں کہا وہ کیسے تو وہ ہس کے کہنے گی جو بندہ فیل ہونا جانتا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے میں نے کہا ٹھیک آپ میرا داخلہ پری میڈیکل میں کرا میں نے کہا نہیں یہ آسان بات نہیں ہے میری بدنامی ہوگی میں کئی میں پڑھاتی ہوں لوگ کہیں گے آپ کی بیٹی ہے نلائک ہے آپ اپنی والدہ بھی آپ کی ماشاءاللہ ڈاکٹر تھی اور کئی کی پرنسپل رہی ہیں ماشاءاللہ پروفیسر رہی ہیں خود بڑی پڑی لکھی خاتون تھی اور انہوں نے آپ کو پھر انکریج کیا میں بتانے لگی ہوں آپ کو ساتھ میں نے ان سے کہا کہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے میں اس پر قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں آپ کو ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گی امی صرف میرا آپ داخلہ کرا دیں مجھے موقع دیں گے انہوں نے کہا آپ کا داخلہ کیسے ہوگا میں کہا مجھے نہیں پتا اگر آپ میرا داخلہ کرا دیں تو میں آج قسم کھاتی ہوں میں آپ کو ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گی پس وہاں سے انہوں نے بھی کچھ کوشش کی کچھ اللہ کا سارا کرم تھا میں نے نیہ ٹھان لی کہ میں نے آگے جانا ہے اور میں نے پڑھنا ہے اس طرح جب میں انٹیو دینے کی لاہور کالج میں تو پروفیسر ڈاکٹر آرفہ سہیدہ ہوتی تھی وائس پرنسپل مجھے دیکھ کہنے گے تم تو بڑی سکھی سی پتلی سی گٹھی سی ہو تم ڈاکٹر میں تم نے اپلائے کیا میں نے کہا ہاں جی تو کہنے گے تم نہیں کر سکتی پیروی انجینرنگ کر کے کچھنا چھوٹی موٹی ناکری کر لینا میں نے کہا نہیں جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو بڑے غصے میں انہوں نے اینک کتاری اور کہا کہ جو باقی ڈاکٹر بنے وہ تو جاک مار رہے ہیں تو تم نے کونسی اچھی جاک مار لینے ہیں میں نے کہا میڈم آپ دیکھ لینا میں ان سے اچھی جھاک مار کے دکھاؤں گی میں نے اس انٹی پر بھی یہ کہا تھا اور پہلے میرا داخلہ کین میری میں ہوا میں نے پڑھنا شروع کر دیا دن رات پھر میرا داخلہ لہور کالج میں وہاں سیٹ فارغ تھی اور وہاں سے میں نے بقاعدہ ایک اپنے دل میں ایک احد کر لیا کہ میں نے سمپل ایم بی بی ایس نہیں کرنا اگر میں نے میرا ایم فرسٹ یر میں بند چکا ہوا تھا اچھا یہ اپنے انٹر میں آپ نے فرسٹ یر کے انٹر میں آپ نے فرسٹ یر میں فرسٹ یر میں آپ نے کر لیا کہ میں میڈیکل جاؤں گی تو میں نے سمپل ایم بی بی ایس نہیں کرنا میں نے آگے میں اگے سپیشلائزیشن میں جانا میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور اگر ایسا کرنا جو کسی نے نہ کیا ہو ناظرین یہ ڈاکس حبہ بڑی ایمپورٹن بات کر رہی ہے انہوں نے انٹر پہ اتنے ابتدائی لیول پہ انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا تھا ایک اپنا ویجن ایک اپنی ڈیسٹنی کلیر کر لی تھی کہ میں نے آگے چل لیا اور کس طرح چل لیا ہمارے یہاں پہ زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ ان کی کریئر کاؤنسلنگ کے مسائل ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنے تعلیمی میدان میں لاؤسٹ ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں یہ کر لیا اس کے بعد آپ کیا کریں از ایک زیادہ فلپ فلوپ سا ہوتا رہتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے خود انٹر میں ابتدائی لیول پہ اپنا تیک کر لیا تھا یعنی کہ آپ خود ہی اپنے کیریئر کاؤنسلنگ کر کے آپ نے اپنا ایک سمت اور منزل کا تائین کر لیا تھا کیریئر کاؤنسلنگ تو کانسپ نہیں ہوتا تھا بس اہد کر لیا تھا لیکن آپ دیکھ لیے اگر کوئی اپنا سمت اور اپنا وہ ڈائریکشن اپنی منزل تیک کر لے تو یہ بنیادی بات ہوتی ہے اس کے بعد کمیٹمنٹ لیول پھر وہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے سنیں گے ان کا کمیٹمنٹ لیول کیسا تھا بس میں نے فسی میں پڑھنا شروع کر دیا اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا دن رات پڑھنا شروع کیا تو سب گھر والوں نے کہہ دیا ایتے پاغل ہے سنگل ٹریک مائنڈیڈ ہے رشہ داروں نے بھی کہہ دیا سنگل ٹریک ہے پہلے پڑھ دی نیسیوں پاغل ہم انگر پڑھ دی گے پڑھن دیو کچھ نہ کچھ کر لے گی اچھا وہ کمینٹس دیتے رہے لیکن میں کبھی نہیں کمینٹس دی رہے تھے وہ جب آپ پڑھ رہی تھی اس وقت بھی کمینٹس دی رہے تھے کمینٹس ہر وقت ملتے ہیں ہر وقت کرٹیسیم ملتا ہے پہلے تو میں نے کبھی آج بھی نہیں سنتی میں اپنا کام کرتی رہتی آج بھی میں پاگل سی ہوں اپنے دھن میں لگی رہتی ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کہتے کہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میں نے ہاؤس جوب کی تو میں نے یہ خواہش اپنے ایک پروفیسر آف سرجری سے ظاہر کی کہ میں سرجن بننا چاہتی ہوں مجھے ٹرین کر دیں تو انہوں نے بقاعدہ مجھے سر سے لے کے پیر تک دیکھا کہہ کر لگایا گا تو تو گٹی سی ہو تو مجھے تو ٹیبل تک نہیں پہنچا جانا تو کرٹیسیم تو ہر وقت ہر لمحے ہمیں ملتا ہے لیکن میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی میں نے بس ایفی سی میں ٹھان لیا کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے پتہ نہیں فیلحال نمبر لینے ہے تاکہ کئی نا کئی داخلہ میڈیکل کالیج میں ہو جائے یعنی کہ آپ نے کہا کہ میرے پہلی جو منزل ہے جی وہ میڈیکل کالیج پہنچنا ہے اور ایم بی بی ایس ایس دی فرسٹ سٹیپ یہ ایفی سی کے فرسٹ یر میں میرے دل میں گانٹ دی یہ میں نے نیت کیوں تھی لکھا ہوتا ہیا کہ ایم بی بی ایس جسٹ دی فرسٹ سٹیپ آئی ویل سٹیپ آنٹو انٹر بی اس کی اسیڈی نہیں ہے یہ راستہ ہے راستہ ہے تو پھر آپ نے انٹر کے امتحان میں آپ نے محنت کر کے بہت محنت کی دن رات کی لیکن واللہ کا کرنا میرے زیادہ نمبر پھر بھی نہیں آیا بس بڑے ایبریج سے نمبر آئے لہس تن ایٹھ ہنڈرڈ اب دیٹ وز ویری شوکنگ اگین اس میں میں ڈپریشن میں بھی تھوڑا سا گئی روتی تھی رات کو بیٹھ بیٹھ کے اور بس میں نے پھر وہ دعائیں کرنا چھوڑ دیا اور پتہ کرنا چھوڑ دیا کچھ ناومیدیس ہیں اتنا ڈپریشن ہوا کہ میری والدہ نے کہا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں بی فارمسی کی کچھ کلاسز ہیں لے لو گھر سے بار نکلو میبھی تم ٹھیک ہو جاؤ تو بس میں مجھے اپنی سکول فرینڈ وہاں مل گی بی فارمسی میں تو ہم وہاں جاکے پنجاب یونیورسٹی گراؤن میں بیٹھ جائے کرتے تھے پھر ایک دن مجھے آدے کوئی خاتون میرے پاس بھاگی بھاگی آئی ہماری کلاس کی فارمسی کی کلاس کی کہنے کہ تمہارا نام آگیا ہے میرے ٹلسٹ میں میڈیکل کالج میں تو میں نے کہا میرا نام تو نہیں آسکتا یہ تو جھوڑ بول رہی ہے پھر میں نے کہا نہیں سچی موچی آیا ہوا ہے اور پھر میں اور میری فرینڈ جا کے دیکھ کر آئے تو واقعی میرا نام تھا اور پھر میں اس کلرک سے جب ملنے گئی دو تین مجھے کے بعد کب لسٹیں لگی ہیں سارا تو اس نے کہا کہ یہ نام کس کا ہے میں نے کہا یہ میرا نام ہے اس نے کہا یہ نام دست دفعہ ریجیکٹ ہو ہے پھر لسٹ میں آگیا ہے تم ضرور ڈاکٹر بن جاؤ گی اس نے یہ بات کی اچھا کسمت اور میرا داخلہ پنجاب میڈیکل کالج میں ہو گیا میں نے تب بھی پڑھنا شروع کر دیا داخلہ جب ہوا تو گھر سے دور تھا بڑا میں روئی پریشان ہوئی پنجاب میڈیکل کالج فیصلہ بات لیکن یہ نیت کر کے گئی کہ میں بڑی ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گی ایم بی بی ایس is the now the first step ہوسلا نہیں کبھی ہارا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کی منزلی وہی ہوتی ہے ایم بی بی ایس اب تو جی ایم بی بی ایس سوشل سمبل ہے سٹیٹس سمبل ہے بچیاں کرتے ہیں کہ شادی اچھی جگہ ہو جائے گی اچھا یہ ایک ہمارے ہی یہاں پر یہ رواج ہے ہاں جی ویس میں نہیں ہے یہ ایم بی بی ایس کر لو اور اچھی شادی ہاں بس یہاں تو یہی رواج ہے سٹیٹس سمبل ہے لڑکیاں نوبل پروفیشن میں چلی جائیں آگے کریں نہ کریں ان کی مرضی ہاں جی یہ اچھی شادی کے لیے ایک ایم بی بی ایس کرنا ہے ہاں تو ایک کوالفکیشن نہیں ہے بلکہ زائع ہونا ہے ایم بی ایس کا بھی ایک مزاق اڑانا ہے اپنا بھی سیریس ایجوکیشن کا ایک مزاق اڑانا ہے اور سب سے بڑھ کر ایجوکیشن زائع کرنا ہے جی ایک سیٹ زائع کرنا ہے گورنمنٹ کے بہت پیسہ لگتا ہے بہت پیسہ لگتا ہے اور کسی اور کا حق مارنا ہے تو آپ نہ کریں اگر آپ نے آگے نہیں جانا تو بس پھر میں نے فرسٹیے میں پڑھنا شروع کر دیا فرسٹیے میں بہت پڑھتی تھی سارا دن پڑھتی رہتی تھی تو میری ہوستiment لائٹز مزاک پارات یای کرسی پر دیا تھی کچھ لوگ مجھے کہتے تھے جب میں تیس دیہری ہوتی ایتے تو کچھ لوگ کہتے تھے آج اے نے بٹی اس کو بیکاد کرنا ہے یا بلک détیسٹس Keithorn بائے کود کرنا ہے تو جب میں تیس دے رہی ہوتی تو وہ نکل جاتی تھی تو جب میں تیس دے کر ہال سے باہر نکلتی تو آ PazTrack میں مزاک سے مارے المادی پر ہاتھ رکھتی تھی اامنا طرح ہم تم بتائے تم بالکل پاگل رگ رہی تھی لکھتے ہوئے لیکن میں نے کبھی ان باتوں کی پروانی کی مجھے پتا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے آپ نے اپنا منزل کو سامنے رکھ کر بلکہ بہت لوگ مزاک اڑاتے تھے میرا مجھے آپ کو میں کیا کیا بتاؤں کہ لوگوں نے مجھے کیسا ڈسکارج کیا ہوسٹل میں بھی کہ یہ آگے نہ پڑے اس کو دن رات کرو ہوسٹل میں کیوں ڈسکارج کرتے تھے وہ کہتی تھی کہ بس تھوڑا بات پڑو باکی ادھر آو گانے سنو ٹائم دیکھو گبے مارو یہ بھی ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ہر وقت انسان پڑھنے سکتا بریک چاہیے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ایک آتھ گھنٹے کی بریک بھی لے لی کیا ہر جائز میں ہمارا بھی بریکر ٹائم ہو رہا ہے تو ہمیں ایک بریک لیتے ناظرین پھر ملتے ہیں بریک کے بعد جائے سے شروع کریں welcome back ناظرین ہم ڈاکٹر آمنہ جوید سے سن رہے تھے کہ کیسے ایک بلو ایوریج طالبہ ایک ٹاپ پروفیشنس ایک ٹاپ پروفیشنس میں ایک اعلی مقام حاصل کرتی ہے یہ ان کا سفر جاری ہے اور بہت دلچسپ ہے ان کو قدم قدم پہ ڈسپوائنمنٹ ڈسکورج مختلف کمنٹس ایک نون کنڈیوٹسف انوائرمنٹ ملتا رہا اور بھی ہارڈشپس انہوں نے دیکھی لیکن انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ اپنی سٹریگل اپنی ایفرز وہ پڑھاتی گئی جتنی ان کو یہ چیزیں ڈیفکلٹیز نظر آئیں پروبیل نظر آئیں انہوں نے اتنی ہی زیادہ اپنی ایفرز پوٹ کرنی شروع کر دی اپنے سٹڈیز کو اتنا زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیا اپنی کوشنوں کو اتنا زیادہ بڑھا دیا میڈم اب بات کر رہی تھی کہ وہاں پہ بھی آپ کی کولیگز آپ کو کہتی تھی چھوڑو پڑھائی یہ باہر گھومنے پر چلتے ہیں آج کمرے میں ڈانس کر لیتے ہیں آج گپے لگا لیتے ہیں تو میں کہتی چلو ویکنڈ پہ ایک آر دن کر لیا چلو ایک رات ساری رات بیٹھ گئے گپے لگا لیتے ہیں اب روز رات تو اتماشا نہیں ہو سکتا ہم نے صبح کالج بھی جانا ہے پڑھنا بھی ہے تو وہ کہتی تھی نہیں جب ٹیسٹ ہوئے گا تھوڑا بہت پڑھ لیں گے تو اس طرح کر کے وہاں سے ہی شروع تھا لیکن آپ نے وہاں سے سوچا ہوا تھا کہ میں نے تو ابھی ایم بی بی ایس نہیں کرنا میں نے اس سے آگے بڑھنا میں نے ایم بی بی ایس اس جس تا فرس ٹیپ یہ میرے فرس ٹیئر ایف ایسی میں معلوم تھا اور میں نے اپنے آپ کو یہاں یہ گانٹ باندی ہوئی تھی کہ میں نے رکنا نہیں ہے اچھا میں ڈاکسر پہ میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا جس طور میں آپ آئیں ایم بی بی ایس میں طالبہ تھی تو وہاں تو فیمل خاص کر جو فیمل سٹورنٹس ہوتی تھی ان میں تو سرجری کی میں جانے کا رجحانی نہیں ہوتا تھا جی بالکل تو آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے کچھ منفرد کرنا ہے اور اپنے سب کو بتانا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں ایک کوئی آسان راستہ نہیں میں نے چننا ایک مشکل چننا ہے اور اس کے آخری منزل تک میں نے پہنچنا ہے بالکل یہ بات تھی کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ سب کے مو بند ہو جائیں سب واہ واہ کریں اور دوسرا میں نے تھوڑی بہت انسپریشن پکڑی اپنے خالوں سے جو اس وقت کے ایک پریکٹسنگ لوہر سرجن تھے پروفیسر شمیم احمد خان وہ آ کے اپنی سرجری کی قصے سنایا کرتے تھے تو میں فیسنیٹ ہوتی تھی اور اس میں ایک فائنانشل ایج بھی مجھے نظر آتا تھا وہ بتاتے تھے آج میں نے یہ تیس لے لی آج میں نے یہ چھوڑ دی تو چونکہ میری والدہ ایج تو بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے میری والدہ نون پریکٹسنگ ڈاکٹر تھی میں دیکھتی تھی ان کے پاس یہ ایج نہیں ہے تو یہ دو تین چیزوں نے مجھے انسپائر کیا کہ آپ نے سرجری کی طرف لیکن جب آپ یہ سرجری آپ نے تو سوچ لیا کہ میں نے جانا ہے لیکن جب آپ اس اپنی آہ لائن کا بتاتی تھی اس خواہش کا اظہار کرتی تھی تو آپ کی کلیگزیاں آپ کے ساتھ سا کیا کہتے تھے ہستے تھے مزاک اڑاتے تھے کہتے تھے کڑیے تیری ڈیوز ہو جائے گی تیرا کار نہیں واس سکے گا تو تے چھوٹی ایڈین تو تے ٹیبل تک نہیں پونچ سکتی تو کی کاربر بات کرنا ہے تو واسنا نہیں چاندی اس طرح کی باتیں کرتے تھے سارے گھر والے بھی پروفیسر ایک پروفیسر کبھی میں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے پلیز سکھا دے تو نے میرا اتنا مزاک اڑایا کہ تم نے سیجری کرنی ہے تم نے سیکھنی ہے اپنی ہائٹ تو دیکھ لو یہ ہر چیز آپ کے ہائٹ سے کیوں ریلیٹ کرتے تھے کیونکہ میں شاید ہائٹ میری زیادہ نہیں ہے یہ وہ آپ نے یہ تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے تو شک دیکھیں جی اب تو ان باتوں کو لوگ نے سمجھنا شروع کر دیا کہ بوڈی شیمنگ کلر شیمنگ نہیں کرنے چاہیے سب رنگ اللہ نے بنائے شکلیں اللہ نے بنائے یہ تو اللہ نے بنائے اسے سلاحی تو کا کیا تعلق بس لیکن لوگ تو ڈسکاریج کرتے ہیں مجھے اب تک یاد ہے میوں آسپیٹل کی امیجنسی میں جب میں نے ان پروفیسر صاحب سے کہا کہ میں سرجری کرنا چاہتی ہوں تو یہ لٹرلی میڈ فن آف می اور مجھے اب تک یاد ہے کہ مجھے ایف ایسی کی اردو کی کتاب تھی جس میں میں نے ایک شیر پڑھاتا جو مجھے اپنے لئے میں نے یاد کر لیا اور ان کو میں نے یہ شیر سنایا بھی تھا وہ یہ شیر تھا دستِ حمد سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ دستِ حمد سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ پست حمد یہ نہ ہو پست کامت ہو تو تو پھر انہوں نے اپنی اینوں کو تاری انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا تم نے کیا سیکھنا ہے تو میں نے کہا جی میں نے اپنڈیسیکٹومی کرنی ہے تو میں نے کہا تم جو ہے ہاں جو ہے میں نے کہا نہیں جی میں تو تھرڈیر سٹوڈنٹ ہوں میں تو امرجنسی میں willingly voluntarily تھرسٹے کو کام کرتی ہوں جب تک فرائیڈی آٹھ نو ہی بچ جاتے رات کے دو پہر کے دو بجے سے آپ اپنا فری ٹائم ہاں ادھر دیتی تھی آپ امرجنسی میں دیتی تھی بلکل کہتے تھے کہ آپ اپنڈیسکٹومی نہیں ہو میں نے کہا جی نہیں تو تم یہاں میں نے کہا جی میں دو بجے آجاتی ہوں روز اور تو ثرسٹے اس دن رہے دیتی تو آٹھ نو بجے مجھے مجھے میری والدہ لے نے آجاتی تھی تو کہہنے لگا تم نے آپ اپنڈیسیکٹومی کرنی ہے لڑکی میں کہا ہاں جی انہوں نے اپنڈیسکٹیمی دیکھی ہے کبھی میں نے ان کو سٹیپس بھی بتا دیا کہ یہ میں نے اتنا دیکھا ہوا ہے اسیسٹ کرایا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں پھر انہوں نے اپنے سینئر ریجسٹرار کو بلایا ہے یہ پاگل سی ایک لڑکی ہے اس کو زراج اپنڈیسکٹیمی کرا دو تو میں نے اپنی پہلی اپنڈیسکٹیمی تھرڈ ڈیر میں کی تھی اچھا ویڈیر میں سٹوڈنٹ تھی یہ آپ کا شوق اور پیشن دیکھتے ہوئے یہ میرے لئے میرا عزاز تھا اور لوگوں کے لئے ایک مزاق تھا اچھا جو آپ نے پہلی آپ نے وہ کی بطور طالبہ تو اس کے بعد آپ نے کیسی فیلنگ بڑی اچھی فیلنگ آئی لگا جیسے میں نے آج پریکٹیکلی کچھ اچیو کیا اچیو کیا اچیو کیا اچھا وہ آپ نے اس کا فرس ٹائم آپ نے سرجری کو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ نے کمیٹمنٹ لیول آپ کا اور بڑھ گیا ہوگا کہ میں یہ کر سکتا پیشنٹ سے ملے گئی پیشنٹ اکامہ تھی اس نے اٹھ کے میرا ماتھا چوما وہ دودھ پیری تھی اس کا میاں کوئی پتان تھا اس نے مجھے گلاس میں ڈال کے دودھ بھی پلایا اس سے آپ کو اور اور انکریجمنٹ ملی تو پھر آپ نے آپ نے تو اٹھانا تو پہلی ہوگا اس کے بعد بنا کہ میں نے سرجری ہی انشاءاللہ کرنا ہے آگے آپ نے سرجری ہی ہو گیا میڈیسن نہیں کرنی تو جب آپ نے پھر اپنا ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاؤس جوب میں بھی آپ نے جب آپ تھی تو اس وقت بھی زیادہ توجہ آپ کی سرجری کی طرف ہی ہوتی تھی جی تھی اور میں نے یہ ڈر کے مارے بعد کسی کو نہیں بتائی کہ میں نے آگے سرجری کرنی ہے ہاؤس جوب میں کیونکہ مجھے پتا تھا یہ یہاں مجھے سرجری نہیں کرنے دیں گے مجھے یہ پتا تھا یہ میرا مزاق اڑائیں گے میں نے اپنی خالو کی وارڈ میں ہاؤس جوب کی پروفیسر شمیم احمد خان اور وہاں پہ آپ یقین جانے ہر ہاؤس سرجر نے آٹھ آٹھ دس سپنڈیس اپنڈیس اکٹمیز کی مجھے انہوں نے بینگ پروفیسرز نہیں صرف دو اپنڈیس اکٹمیز کرائیں کہ ہم نے اس کو آگے میں نے یہ بات ڈر کے مارے کسی کو نہیں بتائی کہ میں نے آگے سرجری کرنی ہے اچھا ابھی آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ ایک دم وہ آپ پر پریشرائز نہ کریں اور کمنٹس نہ پاس بلکہ مجھ سے کئی دفعہ ہمارے اسوسیٹ پروفیسر صاحب ڈاکٹر آہد ملک نے پوچھا بھی لڑکی تم نے آنگے کیا کرنا ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا اچھا جب آپ اس وقت ہاؤس جوب کر رہی تھی تو آپ میں ہاؤس پیٹل میں کتنی فیمل سرجن ہوگی میں ہاؤس پیٹل میں صرف دو تھی ہیں ایک ڈاکٹر آئیشہ شاکتی ہے ایک ڈاکٹر فاطمہ تھی جو ہماری ریجسٹرار تھی سمپل یہ ہی میں پوچھنے چاہ رہا تھا یہ تو ہیویلی میل ڈومیننٹ ابھی تک ہیویلی میل ڈومینیٹڈ ہے میل شعبانیزم کا سامنا ہے میل پریجیڈیسز کا آج بھی مجھے سامنا ہے میں آپ سے ایک اپنی انہ فیلنگ شیئر کروں کہ جب میرے پروفیسر آف سرجری کی آرڈرز ہوئے تو بقاعدہ ہمارے ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب ان کا نام میں ہرگز نہیں لوں گی لاہور کے بڑی جانی مانی ہستی ہیں بہت زبردست پریکٹس ہے ان کی سرجن ہے اب میں کچھ نہیں بتاؤں گی ڈاکٹرز آسپیٹل میں بڑا اونچا نام ہے ان کا انہوں نے ہارڈ کے تو نہیں نہیں جی میں کچھ نہیں بتاؤں انہوں نے میٹنگ میں سب کے سامنے کہا کہ میرے دل کی بات تو یہ ہے کہ جب آمنا کے آرڈرز ہوئے اس پروفیسر آ ف سےروی تو میں پروفیسر آ ف سرجری یا پروفیسر کو سمجھتا ہوں کہ муж اور 있지만 پروفیسر برابر چیزیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آمنا کوئی آج ہونے چاہیے اس پروفیسر اور ان اسسسٹیں پروفیسر چاہے وہ کوئی بھی ہو میرا خیال ہے کہ السسسٹیں پروفیسر اسوسیی اٹھا پروفیسر برابر ہیں اور یہ سکیلز برابر ہیں اور ان کی پاورز بھی برابر دسٹریبیوٹ کر دینی چاہیے آپ کو پروفیسر لیول کے بننے کا بتا رہی ہیں جب میں نے ہاؤس چاپ کے بعد سرجری میں پارٹ ون کر کے پارٹ ٹو کی ٹریننگ گئی تب بھی مجھے فیس کرنا پڑا تب تو انتہا کا فیس کرنا پڑا لڑکیاں سرجری میں آ جاتی ہیں کام نہیں کرتی کبھی ان کی نائٹ لگاؤ تو رونا شروع ہو جاتی ہیں ساری نائٹیں کی پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے پر ان کی شادی ہو جاتی ہے یہ پرگننسی لیف پر چلے جاتی ہیں پرگننٹ ہو کے ان کو پرگننسی لیف چاہیے بہت شاوونیزم کا سامنا لڑکیاں ڈر جاتی ہیں بلیڈنگ دیکھے بغیر میل کے سرجری نہیں کر سکتی ہیں یہ کیا سرجری کریں گی جب تک ہم نہ ہو ساتھ یہ بغیر ان کو ایک جب تک ایک ٹیم نہ ہو یہ نہیں کر سکیں گے اور پھر جب میں سرجری میں ٹریننگ میں سینر ہوئی اور میرا بیچن چارج بننے کا وقت آیا تو میرے سینر ریجسٹرار صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھو بات یہ کہ سینر تو تم ہو ہی چکی ہو تم ہسٹلائٹ نہیں ہونا تو اگر رات کو کبھی امیجنسی ہے تو تم کیسے ٹیکل کروگی تو میں نے کہا سر رات کو تمہیں ڈیوٹی پہ یہی ہوتی ہوں نائٹ پہ تمہیں یہی ہوتی ہوں تو میں کیوں نہیں ٹیکل کروں گے دیکھو ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی ہسٹلائٹ بن جائے تم بہتر ہے کہ گھر چلی جایا کرو تو ہم تمہیں بیچن چارج نہیں بناتے اگر تم کونسنٹ دے دو میں گا جی میں بیچن چارج بنوں گی بیچن چارج ہی کروں گے ریمجنسی بھی سنبھالوں گی اچھا آپ نے کہا میں کام کروں گی اب جو بھی کام اسے لینا چاہیں گے لیکن میں اپنی پوزیشن کسی اور کو نہیں دوں گی تو میں نے بہت میل انٹیگنیزم دیکھا ہے یہ آپ کا وہ ڈیٹرمنیشن تھی کہ میں نے اپنی آگے جانا ہے آگے بڑھنا ہے ایون جب میں سینر ریجسٹر آر تھی سروسز ہاسپیٹل میں میں نے جتنا میل انٹیگنیزم دیکھا ہے شاید ہی کسی فی میل نے دیکھا ہو شاید ہی کسی فی میل نے دیکھا ہو شاید ہی کسی فی میل نے دیکھا ہو اچھا یہ ڈاکٹروں میں بھی بہت وہ ہر وقت مزاکڑاتے تھے ہر وقت تنگ کرنا ہر وقت کرتیسزم کرنا اور اس کے باوجود الٹی سی دی باتیں کرنا میں آپ کو بتایا نہیں سکتے اچھا یہ سارا کچھ جب آپ پروفیشن میں آئیں آپ نے یہ کیا پھر بھی آپ پہ اس طرح کے کمنٹس بلکل اور یہ ایک ایسی بات دیکھیں فیسٹ میں یہ پروفیشن تعلیم جو ہے میڈیکل پروفیشن بہت آگے ہے ہمارے بھی بہت سارے سورنٹس وہاں پڑھنے جاتے ہیں پڑھ کے آتے ہیں اور وہاں بڑا ایتھیکلی اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ساری ان ایتھیکس جی بلکل میں آپ کو آپ نے یہ بہت زیادہ ان ایتھیکل بیہیورز نہیں آپ نے فیس کیا گالیاں سنی ہیں گندے گندے کمنٹس سنیں حالانکہ یہ تو بڑا ایتھیکل پروفیشن ہے یہ تک سنائے کہ اس کی تو شادی نہیں ہوتی تو فرسٹریٹ ہو کے سرجری میں آگئی ہیں یہ تک سنائے اچھا یہ تو پرسنل کمنٹس ہے نہیں تو یہ ہر وقت دیتے ہیں ملز کو جب فیمل کو سبڈیو کرنا ہے پرسنل کمنٹس دیتے ہیں مجھے تو یہ آپ کو میک آپ کو پیشنلی آپ کو کمنٹس کرنے چاہیے یہ تو آپ کہہے ہیں اب جب میں سینے رجیسٹرار تھی سروسز میں تو میں جنسی میں بہت کسیز کرتی تھی تو جب لسٹ ہوتی تھی تو جب لسٹ ہوتی تھی لسٹ ہوتی تھی تو میرے پروفسر صاحب اگین میں ان کا نام نہیں لوں گی بہت مانے جانے سرجن حمید لاتیف اسپتال کے وہ ایک کرسی لاتے تھے بڑے پیار سے لکھتے تھے آمنا ادھر بیٹھو سر میں بیٹھ کے کیا کروں بس یہی بیٹھو لسٹ پہ مجھے کوئی کیس نہیں ملتا تھا یعنی کہ آپ کو انہوں نے پریکٹیکل لیم ڈیک بنایا نہ مجھے کسی نے لپروسکوپ کو ہاتھ لگانے دیا دیورنگ اسرشپ میں نہ مجھے کسی نے الیکٹیو لسٹ پہ سروسز ہوسپیٹل میں کیس دیا اور جب ایک دفعہ بوٹم سرجری تو ہمارا بریڈ ڈ بٹر تو گیا آپ کو ایک خاتون سے اتنا انہیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا بس پر یہ میں نے انٹیگنیزم یہ سروسز میں بہت فیس کیا پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ مجھے تھوڑی سی بریک ملی میں اسسٹن پروفیسر سیلیکٹ ہو گی لہر جنل ہسپیٹل میں وہاں جا کے اے پی کے لیول پر یہ ڈسٹ سیٹل ہونا شروع ہوئی لیکن ابھی بھی ہے اسوسیئٹ بنتے میں بھی تھی اور پیسر بنتے میں تو میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا اب تو آپ کا ماشاءاللہ بڑا نام ہے اور آپ ایک سپیشلائز فیلڈ کی اور اپنے پورے ہیڈ ہیں وہاں سنجری کی اچھا میں بطور آپ کا یہ سفر گزرا ہے ویسے تو بڑا لمبا ہے ہمارا پروگرام کا وقت زرہ کم ہوتا ہے اس لئے ہم زرہ فاس فارورڈ میں بھی جلے ہیں تو یقین ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں یہ ایک ہوپ آف ہوپ ہیں ایک ری آف لائٹ ہیں جو آپ کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کی زندگیوں پہ بہت زبردست امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اچھا میڈم میں یہ کہوں گا کہ آج کل کی جو بچیاں جو ایم بی بی اس میں آ رہی ہیں اور سرجری کو بھی سوچ رہی ہیں ابھی وہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم سرجری میں جائیں یا یہ نہ جائیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سب بچوں بچوں کو ایک میسیج دوں گی اس لئے آپ وہ کام کریں جس کے اندر آپ کا پیشن ہوں کیونکہ یہ کام ہم نے ڈیلی کرنا ہے اس کام سے اکتاہت بیزاری نہیں چلے گی آپ نے چاہے سرجن بننا ہے نہیں بننا فیزیشن بننا آپ وہ چیز کریں جس میں آپ کا انٹریسٹ ہے سرجری کا مجھ میں پیشن ہے آپ کی بچوں کو آپ مجھ سے کھے آپ کھانے کھائیں گے اپنڈکس چوٹی سی سرجری کاں گے میں سرجری کرتی ہوں میرے اندر اج بی کرنڈ دورتا ہے سرجری کے تو بچیں اور بچیں وہ کام کرے جس کا ان کو پیشن نمبر وان نمبر ٹو بچیں ہمیشہاں یاد رکھیں ہمارے ملک میں انہیں مل سے مل سی کمپیٹ کرنے کے لئے پرسنل کمنٹس پرسنل کمنٹس پرسنل ڈیگریڈیشن پرسنل جملے اور بہت سے پرسنل ٹیکس لیکن آپ کا رانہ دن فیملی بھی ہوتا ہے دن فیملی آوٹسائیڈ فیملی ایڈ ورک پلیس بلکل ہوتا ہے آپ بچوں کسی بات پر دہار نہ دو آپ نے جس رستے چلنا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے نیت صاف رکھے محنت کرتے جائیں اللہ آپ کے راستے خود بخود بناتا جائے گا اور یہ بہت بڑا اس کی اگزامپل ہمارے سامنے بیٹھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر آمنہ جوے اچھا میڈم یہ بتائیں کہ بطور ایک فیمل سرجن اور سپیشلس سرجن بن کے آپ کو فیمل پیشنٹ کی طرف سے کیسا بہت اچھا رسپونس ہے وہ مجھے ایڈ ٹائمز آکے بتاتی ہیں کہ آپ کو ہم اتنے عرصے سے ڈون رہے تھے ہمیں کوئی خاتون سرجن نہیں ملتی اور باز اکات میرے پاس سی اے بریسٹ کے ایسے ایسے کیسے آئے ہیں کہ جس کے اندر ورمز کیڑے پڑے میں وہ اس ڈر کے مارے کہ ان کے ہزبنڈ یا فیملی اللہ نہیں کرتی کسی میل کو نہیں دکھاتی تو وہ ایٹ ٹائمز آکے یہ مارا جو سوسائیٹی کا جو ایک پریشر ہے اس والے سے وہ اسپیشلی دو لو کلاس وہ اپنی لائف کو رسک پر رسک کیا وہ برباد کر ڈالتی اپنی لائف اب جس کی سی اے بریسٹ ہے اس میں کیڑے پڑے ہوں تو اس کا ٹیومر کہاں کہاں نہیں پھیلا ہوگا جب وہ میرے پاس آتی ہے تو انڈ سٹیج پی آتی ہے رو آ کے تب بھی شکر ادا کرتی کہ شکر ہے میں نے کوئی ملے آئے جو میرا آپریشن کر سکے جو میرا علاج کر سکے یہی حال ہماری بوٹم ڈیزیزز کا ہے ہمارویڈز ہیں فیشز ہیں فسٹن آئے فیمل شرم کے مارے میلز کو دکھانا ہی نہیں چاہتی وہ میڈل کلاس بھی ہے لو کلاس بھی ہے ہمارے ایک عجیب سے ٹیبلز ہمارا مذہب میں بھی تو ہے نا یہ سب تو دے فیل ویری گریٹفول اف تے فائند افی میل سرجن تو یہی تو بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے راستہ کھولا اگر آپ جیسے لوگ اس فیل میں نہ آتے سرجنی تو ایسی کتنی خواتین جو ہیں انہی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتی کہ ان کو ان کے مطلب کا ڈاکٹر مہیا نہیں ہے فیمل ڈاکٹر مہیا نہیں ہے تو آپ نے کتنی لائف آپ کبھی سوچے کہ آپ نے کتنی زندگیوں کو بچایا ہوگا تھوڑا سا ڈسگری کروں گی میں نے کچھ نہیں کیا سارا کچھ کرنے والے وہ رب کی پاک ذات ہے اللہ کی ذات تو ہم نے ہمیں اتنی حمد دیئے کہ ہم اس کے بتایا ہوئے کامات پر چل کر یہاں تک پہنچیں اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کی مہربانیاں ہیں جو لا تعداد ہیں اور لا محدود ہیں پہلے میں اپنے فکر کو ایسے کرتا ہوں کہ آپ نے مدد کی آپ نے ان پیشن خواتین کی آپ نے مدد کی اس کے بعد میری والدہ کی محنت ہے دعائیں پھر میری محنت ہے اور میں نے اس ٹیج پہ آکے اپنے آپ کو میں فخر کرتی ہوں کہ میں ایک فیمل سرجن ہوں جو اٹلیسٹ ان کے یہ پرابلمز دور کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے جو یہ میلز کو شرم کے مارے نہیں دکھا سکتی مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پلاسٹک سرجری میں چلے جائیں جب میں اپ سی پی ایون سرجری کر رہی تھی ٹریننگ کر رہی تھی اس میں کوئی سکوپ نہیں ہے خاتون کا ویسے بھی جنرل سرجری میں جو ہے نا اوور سیچوریشن ہے تم کیا کرو گی گھر بیٹھی رہو گی تم پلاسٹک سرجن کر لو مجھے پتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ بریسٹ ان بوٹم ڈیزیزز بہت بڑی پرابلم ہیں بہت زیادہ سپریڈ ہے بہت زیادہ سپریڈ ہے اور دوسری تیسری عورت کو تو ہمرویڈز ہے بکوز سم ایشیو اور نوٹ تو میں نے کہا تھا نہیں میں نے جنرل سرجری ہی کرنی ہے میرم یہاں پہ مارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ کا بہت شکریہ 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 اور کیونکہ آپ جیسے لوگ ہیں جو ہمارے نوجوان طلبہ طالبات میں ایک امید کی کرن اور ان میں روشنی پھلاتے رہیں گے پھلا رہے ہیں اور پھلاتے رہیں گے ناظرین اب مارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہمارے پاس کتنی سورس آف انسپریشنز موجود ہیں میں اپنے نوجوان طلبہ طلبہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے سفر کو ہم نے بڑا مختصر سا ان سے جنرلی کو دیکھا اور ان کو ہر قدم پہ مشکلات پرسنل کومنٹس ورک پلیس پہ ایڈوگیشن پلیسز پہ بہت سارا ڈیفکلٹیز آئیں لیکن کمیٹمنٹ لیول ان کا تھا کوشش تھی اور خدا پہ یقین تھا انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور انہوں نے اپنی منزل پا لی اور ایسی منزل پائی جہاں پر انہوں نے بہت سارے انسانوں کو فیمیلز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں صحت مند زندگی گزارنے میں ہیلپفل مددگار ثابت ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں تو ہم میڈم کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ اپنے کیمتی وقت سے نکال کے آئی ہیں شکریہ سر اثر آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا یہاں بلایا اور اگر میری بات سے کسی سٹوڈنٹ کو بھی کوئی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو میں کہوں گی کو جو کلاس کا سب سے گھٹیا ترین سٹوڈنٹ جو لاسٹ پینچر ہے وہ بھی ملکہ وزیر آزم بن سکتا ہے وہ بھی جا کے اگر نیل آم سٹرونگ چاند پہ قدم رکھ سکتا ہے تو وہ لاسٹ بینچر بھی رکھ سکتا ہے کبھی ہمت نہ ہاریں لوگوں کے کٹسیسم کو نیگٹیو نہ لیں اپنا کام کریں تقدیر کسی وقت بھی ٹل سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پور امید رہتے ہیں خدا حافظ ناظرین شکریہ شکریہ